تو یہ قوم باہر کیسے آئے گی کیا کیا جائے گا کس قسم کی سپورٹ یہ چاہ رہے ہیں سبسکراب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تو یہ قوم باہر کیسے آئے گی کیا کیا جائے گا کس قسم کی سپورٹ یہ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے والے سے خاص Scale پر چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں وہ کہرے ہیں جی کہ میں مایوس ہوں امینوان تسلیم کر لیا فیصلے کو احترام کرتا ہوں لیکن مایوس ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ اگر کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہو پرائم منسٹر تو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں فیضہ ایک تو پہلی بڑی بات ہے طور پر ہے پاکستانی تاریخ میں سپریم کورٹ اس طرح مائیکلو منجمنٹ میں کبھی گئی نہیں ہے اور ویسے بھی پہلا فیصلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے اختیارات میں برائے راست مداخلت کی رہا ہوں کہ یعنی ڈیٹے دینا کیسے ہوگا اپنا ڈیٹے دینا کیسے ہوگا اپنا ڈیٹے دینا کیسے ہوگا اپنا ڈیٹے دینا کیسے ہوگا اب یہ مائیکلو منجمنٹ میں نے نہیں آج تک کوئی ایسا فیصلہ دیکھا ماننا تو پڑے گا اور نظرسانی انہوں نے کمپلیٹ کر لی اور وہ نظرسانی فائل کرنے لگے ہیں پھر ویسے بھی یہ باقی لوگوں کے اختیارات میں انتروچمنٹ کا لاؤز اگر استعمال کیا جائے آئین کا آرٹیکل اگر آپ سکسٹی ایٹ پڑھ لیں تو سکسٹی ایٹ میں ججیز کو اور ججیز کے کنڈکٹ کے بارے میں پارلیمان میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے وہ ممانیت ہے اسی طرح آرٹیکل سکسٹی نائن کے اندر آگا آپ دیکھیں تو سکسٹی نائن میں پارلیمان کے اختیارات میں یا پارلیمان کے کاموں میں کوئی تھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی ہے سوری میں آپ کی بات کا اٹری ہوں لیکن دیکھیں جب سپریم کورٹ کا دروازہ خود کٹ کٹایا جائے گا جب پارلیمنٹ میں معاملات حال نہیں ہوں گے معاملہ آپ کے سامنے تھا یہ اپوزشن حکومت آمنے سامنے کھڑے ہوں تو پھر سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے نا تو پھر سپریم کورٹ ظاہری بات ہے فیصلہ بھی دے گا دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ اب یہ ہے نا اب یہ پارلیمنٹ چلے گئے یہ فیصلہ یہ موجود ہے اللہ کہ یہ فیصلہ کسی سٹیج کے اوپر بھی نظر سانی نہ ہو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پروسس کمکلیٹ ہوگا تو کسی سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ مجھے واپس آتا نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ابھی تو یہ پوزشن والے بڑی چھلانگیں باتے پھر رہے ہیں نا کچھ اچھے بعد آپ دیکھئے گا انہوں نے اسی فیصلے کو نظر سانی کے اپنے بات کی تو پانچ سفر سے یہ دیکھیں نا مطلب پانچوں ججز جو ہیں وہ متفق تھے اور پانچ دن لگائے گئے یہ فیصلہ دینے میں اتبار کو شروع ہوا تھا معاملہ جو میں رات کو پانچ دینے فیصلہ آیا پانچ رکنی بینچ اور پانچوں ججز کی رائے سے فیصلہ آیا پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر سانی ہوگی مطلب یہ سمجھا دیجئے میں نا میں کوٹ میں حضر موجود تھا اور جس طرح اپنا تظریر شہباز شریف نے بلاب البٹو نے رضا ربانی نے میں تو اپنا میں تو دکھ کا مقام تھا کہ ساکت جمہوریت کو یا پرانی باتوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہ تو فیصلہ ان کی نبی تھا یہ ان باتوں کی جو اٹھاتے رہے ہیں پارلیمر کی مضبوطی کریں کہ چلے اس بات کو بہت سوڑتے ہیں اب آگے کی طرف ہم چلتے ہیں اور اگر فیصلے میں مایکرو مینجمنٹ اگر دیکھا جائے اس پی کر کی رولنگ کو سیٹا سائیڈ کر دیا ہے لیکن ایک بات بڑی واضی ہے کہ وہ سات دن کے ساتویں دن یہ فیصلہ ہوا اور ساتویں دن میں سات دن اب گزر چکے تھے یہ واپس آپ اس جیڈ پہ آ نہیں سکتے چونکہ نین دن سے سات دنوں کی اندر کا تھا آرٹیکل نائنٹی فائیو کی اندر سبیبو نے ایک یہ بھی وقت پڑھا دیا اور یہ اپنا دیوانی کی اندر زافتہ دیوانی کی اندر آرٹیکل سیکشن 148 ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بکس تو بڑھا سکتے ہیں لیکن جو قانون کے اندر چیز لکھی ہوگی وہ آپ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری بات اگر دکھا جائے نظر سانے کے لئے یہ پوائنٹ بھی موجود ہے تیسری بات کی طرف آتے ہیں ہم چلیں ان باتوں کو چھوڑیں اب بات اتنی ہے کہ تحریکی ادمیتماعات کے حوالے سے صبح کہا ہے آرڈر آف دی ڈے کے حوالے سے اب آرڈر آف دی ڈے میں جب لاس ٹائم پر یہ معاملہ چلا تھا تو آرڈر آف دی ڈے کے میں چھوڑی فواد میں ایک باقاعدہ افجیکشن ریس کیا تھا اور اس پہ بات کی تھی کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے تحریکی ادمیتماعات مسترد کر دی تھی اور اپنا معاملہ جلا گیا تو سپرین کنے وہیں واپس آئیں گے وہاں یہ ہی لکھا ہوا ہے سیشن آف سیشن پرانگ نہیں ہوگا پرانگ سپرانگی ہے ٹھیک ہے آزر صاحب ٹھیک ہے میں پی تو دوبارہ آتی ہوں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے